عالمی خبروں میں بھی خبر ہے کہ شمالی کوریا کے سپریم رہنما کی بعض سر بہن کیم یو یونگ نے جنوبی کوریا کو فوجی کاروائی کی دھمکی دے دی ہے شمالی کوریا کے رہنما کیم یونگ ان کی بہن نے جنوبی کوریا کو فوجی کاروائی کی دھمکی دی ہے کیم یو یونگ نے جنوبی کوریا کو ایک بار پھر دشمن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں کی حکومت پیونگ یونگ کے خلاف سرگرم افراد کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے غیر ملکی خبر ایسان جنسی کے مطابق کیم یونگ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ جنوبی کوریا کے حکام سے رابطے ختم کرنے کا انتہائی مناسب وقت ہے اور ہم جلد اس کے خلاف اگلی کاروائی کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے سپریم رہنما پارٹی اور ریاست کی جانب سے دیئے گے اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں نے متعلقہ حکام کو جنوبی کوریا کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی ہدایت دے دی ہے کیم یو یونگ نے کہا ہے کہ دشمن کے خلاف اگلی کاروائی کی ذمہ داری آرمی کے جنرل سٹاف کو دے دی گئی ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ جنوبی کوریا کے خلاف کیا فوجی کاروائی کی جائے گی لیکن انہوں نے ملک کے سرحدی شہر کی سونگ میں واقع مشترکہ رابطہ دفتر تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی انہوں نے کہا ہے کہ جنہی ہے کہ انہیں اس بات کا شدت سے احساس دلایا جائے کہ انہوں نے کیا غلط ہی کی ہے چند روز قبل شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو دشمن قرار دیتے ہوئے فوجی اور سیاسی تعلقات سمیت تمام رابطے ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا جس میں دونوں ممالک کے ہاتھ لائن پر رابطے بھی شامل ہیں جنوبی کوریا کے جانب سے غباروں میں بھر کر پمفلٹس پھینکے گئے تھے جس میں شمالی کوریا میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور ان کے جوہری ازائم کے بارے میں عوام کو خبردار کیا گیا تھا موسیقا